بسم اللہ الرحمن الرحیم آج بات کریں ہیں اشرہ مغفرت یعنی ماہ رمضان المبارک کے دوسرے اشرے کی اہمیت کے حوالے سے کیا فضیلت ہے کیا اہمیت ہے رمضان المبارک پورا کا پورا ہی رحمت ہے پورا کا پورا ہی نجات ہے پورا کا پورا ہی رضا الہی حاصل کرنے کا ذریعہ ہے اس کا ایک ایک دن اہم ہے مگر پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمائین کے عمل سے ان کے تعلیمات سے ہم ایک چیز سامنے واضح طور پر نظر آتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کی ترغیب کے لیے یعنی بہت زیادہ ہم ایکٹیبلی پارٹسپیٹ کریں ہم کمر باندھ لیں ہم عبادت کرنے لگ جائیں ہم اس ماہ کے ایک ایک دن ایک ایک لمحے کا فائدہ حاصل کر لیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ماہ رمضان المبارک کی فضائل بیان کرتے ہوئے کچھ اس طرح سے فرمایا کہ اس کا پہلا عشرہ رحمت دوسرا مغفرت تیسرا جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے کہنے کا مقصد کیا تھا کہ بس اللہ کی رضا کے لیے کام کرتے رہیں دیکھئے رحمت مغفرت جہنم سے نجات کوئی اس میں کانفلکٹ نہیں ہے کوئی ایک دوسرے سے مختلف نہیں ہے ایک ہی بات ہے اللہ کی رحمت سے ہی مغفرت ہوتی ہے اللہ کی رحمت سے ہی جہنم سے آزادی ملتی ہے مگر خاص طور پر ترغیب کے لیے ہم یہ کر سکتے ہیں کہ اب یہ دوسرا عشرہ جو ہے جو گیارہ ماہ رمضان المبارک سے بیس رمضان المبارک تک رہے گا اس میں ہم کیا کریں گے کسرت سے جہاں دیگر اپنی عبادات پیش کریں اللہ سے مغفرت کا سوال کرتے رہیں جتنی دعائیں آپ کو یاد ہیں سبھی دعائیں کر سکتے ہیں مگر استغفار کی تسبیح کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل ذکر لا الہ الا اللہ و افضل دعا استغفار کہ سب سے بہترین ذکر لا الہ الا اللہ کہنا اور سب سے بہترین دعا استغفار کرنا ہے تو کسرت سے استغفر اللہ کی تسبیح یا استغفر اللہ رب من کل زمب و اتوبو علی دونوں تسبیحات جس طرح بھی ممکن ہو وہ بھی کریں رب غفر لی رب غفر لی رب غفر لی جس طرح ہو سکے پڑھتے رہیں کیوں اللہ سے استغفار کرنی ہے کیوں بخشش طلب کرنی ہے کیونکہ ہم دنیا میں آزمائش کے لیے بھیجے گئے اللہ سبحانہ وتعالی نے انسان کی تخلیق کا مقصد ہی یہی بتا دیا کہ میں نے تو تمہاری موت اور حیات بنائی ہی اسی لیے کہ دیکھوں کہ تم میں سے کون اچھا کام کرتا ہے اب ذرا امیجن کیجئے کہ تخلیق انسانی کا مقصد ہے خیر اور بھلائی میں زندگی بسر کرنا اللہ کی رضا والے کام کرنا اور نفسانی خواہشات یا شیطانی خیالات سے شیطانی آمال سے اپنے آپ کو بچانا جہاں ہم اللہ تعالی کی عبادت کی کوشش کرتے ہیں وہاں اکثر و بیشتر ہم سے بہت سے افعال میں بہت سے کاموں میں پوتاہی بھی ہو جاتی ہے وہاں ہم کبھی کبار شیطان کے ورغلانے میں بھی آ جاتے ہیں اس کے بہکانے میں بھی آ جاتے ہیں کبھی سستی کی وجہ سے کبھی جہالت کی وجہ سے کبھی کسی علم کی کمی کی وجہ سے کبھی کسی اور جذبے کی وجہ سے اللہ نہ کرے اگر ہم سے حدود کی پامالی ہونے لگے اگر ہم کوئی ایسا کام کرنے لگیں جس سے اللہ تعالی ہم سے راضی نہ ہو تو ہمیں کیا کرنا چاہیے یہ بھی اللہ ہی کی رحمت ہے یہ بھی رحمت اللہ العالمین کی امت ہی کے لیے آسانی ہے کہ جب ہم نادم ہوتے ہیں جب ہم شرمندہ ہوتے ہیں ہم اللہ تعالی سے اپنی خطاؤں کی غلطیوں کی معافی مانگتے ہیں تو اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں کتنا بڑا فضل ہے کتنی بڑی رحمت ہے اس رب کی تو ہم یہ کرتے ہیں کہ کسرہ سے اللہ سے سوال کرتے رہتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں معاف فرما دیں یہ مہینہ اور یہ اشرا تو گناہوں کو معاف کروانے کے لیے اللہ نے عطا کیا ہے کسرہ سے اس میں اللہ تعالی سے ہم سب کو چاہیے کہ اپنی خطاؤں کی معافی مانگیں اور جہاں آپ اللہ سے خطاؤں کی معافی مانگتے ہیں وہاں یہ بھی دیکھیں کہ اگر کسی انسان کا حق مارا ہے کسی انسان کا دل دکھایا ہے اس کی حق طلف کی ہے تو اس سے بھی اپنے معاملات کو سیدھا کر لیں اس سے بھی معافی طلب کر لیں اور اس سے معافی مانگنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے بلکہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم کسی سے معافی مانگ لو یا تم کسی کو معاف کر دو تو اس سے تمہاری عزت کم نہیں ہوگی اگر تمہاری عزت میں کوئی کمی آ جائے تو قیامت کے دن مجھ سے لے لینا سبحان اللہ اب اس سے بڑی کیا بات ہوگی تو اللہ تعالی ہمیں معاف فرمائیں جو اللہ کے حقوق میں اور جو بندوں کے حقوق میں ہم سے کوتہیاں ہو گئی اور اللہ سبحانہ وتعالی اس اشرائے مغفرت کو ہم سب کی بھی مغفرت کا ذریعہ بنا دیں آمین